نئی اناج منڈی حسار کے بردان چبیل دا سکیڈیا نے جہاں کرشی عدیہ دیشوں کو بلکل ٹھیک بتایا ہے وہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسانوں کو ایم ایس پی منیموم سپورٹ پرائس کی گارنٹی دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ ویاپاریوں کی حالت کسانوں سے بھی بتر ہے وہے دن دور نہیں جب ویاپاریوں کو بھی سڑکوں پر اترنا پڑے گا اس لئے سرکار ویاپاریوں کی اور دھیان دے اب سنیے چبیل دا سکیڈیا جی کیا کہہ رہے ہیں فسل کا ویاپاریوں کو دامنی ملنی چاہیے یہ نقصان ہے ویاپاریوں کو آپ کسانوں کی مانگوں کا سمرتن کرتے ہیں اور ویاپاریوں کا جو ہے ان کے لئے یہ مانگ کر رہے ہیں بلکل ویاپاریوں کا میں پردان ہوں آج سب سے بڑا دوں ویاپاری پرسان ہے کسان کان سے پرسان ہے سرکار دوزار روپیہ دے رہی ہے کسانوں کے لئے کتنی ریایتیں ہیں دو انگل باری سوٹی ہے موازہ مل جاتا ہے اب ہماری لکھور پہ کی موپڑی گلی تھی کس نے موازہ دیا ویاپاری آتھ پہ آتھ درہ بٹھا ہے میں سرکار سے نویدن کروں گا جتنی بھی ایم ایس پی کے پاس خسل خریدے وہ ویاپاریوں کے خریدے دامنی سے خریدے تو پھر ویاپاری پریشان ہے تو پھر اس نے آج ہرتال میں اپنا بھاگ کیوں نہیں لیا یہ ہرتال کہا ہے جی کسان بیٹھے ہیں بورڈر کے اوپر یا کیا ہے بیپاری تو ویسے ہی کام نہیں اڑتال یہ ماری تو میں دیکھ رہا ہوں تیس دن سے اڑتال ہے یا دیکھو کہ بیپاری لٹھی لیے گھوم رہے ہیں کیا کام ہے پوچھلو ان سے جب تک سرکار ایم ایس پی کے خریدے ہوئے مال پہ بیپاری کو دامنی نہیں دے گی کوئی کام نہیں ہوگا ہم بیپاریوں کے ساتھ ہیں اور رہی کسانوں کے بات تو کسانوں کی تین باتیں مان لے سرکار ایم ایس پی دیتے ہیں منڈیوں کے بارے میں منڈیاں کھلی رہے گی اے پی ایم سی ایکٹ کے اندر باہر جو بھی ان پر ٹیکس لگایا جاوے میرے دھو تین باتیں کہنے کی یہی ہے کسانوں کو جتنی ریایتے دے کے اور اس کا سما دھان کرے سرکار آج ہسار کی منڈی میں کہیں کام چل رہا ہے تو کہیں بند ہے یہاں ملا جلا اثر دکھائی دے رہا ہے پردھان جی کا کہنا ہے کہ یہاں پر کام یتھاوت چل رہا ہے آم یاپاری کا کہنا ہے کہ ایک مہینے سے یہاں بلکل کام ٹھپ پڑا ہے سرکار کی نتیاں منڈیوں کے ویرود ہیں آپ پردھان ہے منڈی کے شبیلہ جی تو یہاں ارتال کا کیا آثر ہے آپ کا ناز منڈی میں آنے پہ سواگت ہے اتپل جی آپ کے سامنے دیکھو سرسوں کی ٹرالی اتر رہی ہے آپ کے سامنے موپلی کا کام ہو رہا ہے منڈی کے اندر تو کام یہ تھا بچ ہو رہا ہے پرنٹو جو آپ ارتال کی بات کر رہے ہیں میں کسانوں کے ساتھ ہوں کس لیے ہوں ایک تو جو کسانوں نے ارتال کرکھئے تینوں آتیا دیش جو یہ کالا کہتے ہیں ان میں کالا کہیں بھی نہیں ہے ان میں کسانوں کو بھائدہ ہے ان کو کون بڑکار ہے اپوزشن والے کانگریس پارٹی بڑکاری ہے کل راو جی نے بولا بھی دو کروڑ ایک ساکسر کیا یہ کبھی دولاک آدمیوں سے بھی ملی ہیں کیا پرنٹو میں کسانوں کے ارتال کے ساتھ اس لیے ہوں مانڈیا یتھاوت رہنی چاہیے ویپاریوں کی جو تین مانگ آپ بتا رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں نہیں ویپاریوں کی نہیں میں کسانوں کی تین مانگ کہہ رہا ہوں ایک تو سرکار کو ترک پرباو سے ایم ایس بی کی گارنٹی دے دینی چاہیے اگر یہ بات پہلے ہو جاتی تی تنہا کام نہیں ہوتا دوسرا یہ مانڈیا ہے یہ یتھاوت چلنی چاہیے اور مانڈیا یتھاوت جب چلے گی جم ایم ایم ایس بی پہ ویپاریوں کو دم نہیں ملے گی کل کسان ارکال کر رہا تھا آگے ویپاری ارکال کر دے گا اگر ایم ایس بی پہ دم نہیں ملے گی تو تیسرا کسانوں کو اگر کوئی مال کسانوں کا اٹھتا ہے تو سرکار کوٹ میں جانے کی ان کو اجازت دے یہ نہیں ہے بی ایس ڈیم کوٹ تک جائے کوٹ میں جانے کی ان کو اجازت دے جائے اور اے پی ایم سی ایکٹ کی طرح بہار ٹیکس لگونا چاہیے جس سے کہ یہ بی اپاریوں کا کام چلے مانڈی میں چاہیے بار ٹیکس نہیں ہے تو مانڈی میں کون آئے گا تو میرے دو سرکار سے نیوے دے تلت برباو سے ساری باتیں مان کے بی اپاریوں کے ایک خاص بات ہے ایم ایس پی پہ بکنے والے مال پہ بی اپاری کو دمی ہونا چاہیے انتھا کل بی اپاری سڑکوں پہ آئے گا میں دیکھ لیا نا آج سے اللاؤس کرتا ہوں سرکار کو یہ دامی نداری صورت سے لاغو کر دینے چاہیے اور بار بار کیا بی چولیا ہے بی اپاری بی چولیا نہیں ہے بی اپاری کسانوں کو صبح سے لے کے سام تک پیسہ دیتا ہے سرکار دیتے پیسہ کیسے دے گی میں کوئی سرکار کے خلاف نہیں ہوں انہوں قانون کے خلاف نہیں ہوں پر ان باتوں کے اندر سرکار کو دھیان کر کے ان باتوں کو مان کر کے یہ کسان اندولنگ ختم کروانا چاہیے یہ باری ہوئے پاس تو کام ہے ہی نہیں آپ کے سامنے دھنے والے آج کن کن مانگوں کو لے کر آپ ہرطال پر ہیں جس پکار کے اندر سکار نے تین کسی کانون لاغو کر کے دیش وے پردیش کے کسان وے آرتی مزدور منیموں کو برواد کرنے کا کام کر رہی ہے جس کے برواد کے اندر کئی دنوں سے بیپاری اور کسان اندولن کر رہے ہیں اور اس اندولن کو کچلنے کے لیے کے اندر سکار نے بنجاب کے بیپاریوں کے اوپر انکم ٹیس کے چھاپے مروائے ہیں اور ہریانہ کے آرتیوں کو انکم ٹیس کے نوٹیز دیئے ہیں جس کے برواد کے اندر آج ہریانہ کی سب ہی منڈیوں میں پوری انروپ سے ارتال ہے کوئی بھی کوئی بھی آرتی سکاری بولی نہیں بول لے گا سکاری بولی میں پسل نہیں کھرید دے گا یہ پیزہ لیا تھا اور پوری طرح سے ارتال اتیاسک رہی اور پوری منڈیوں میں کوئی بھی ایک بھی دانہ سکاری اجنسیوں دوارہ منڈی کے آرتیوں نے نہیں کھرید دا یہاں تک بھی پرائیویٹ خرید بھی کسانوں کی فصل کوئی خرید نہیں کی گئی اور میں ساتھ طور پہ کہا چاہتا ہوں یہ تین کسی کالے کانون لگوں ہونے سے آڈتیاں کا تو بٹھا گول ہو جائے گا کیوں کہ یہ منڈیاں بند ہو جائے گی سکاری منڈیاں پرائیویٹ منڈیاں بنے گی جب پرائیویٹ منڈیاں بنے گی تو کسان کو ایم ایس پی پہ فصل کون کھرید دے گا اور یہ بڑا بھاری چنتہ کا بھی سی ہے یہ تین کسی کالے کانون پوری طرح سے کسان آرتی مدور عام زندہ بیوطی کانون ہے اس سے دیش کے اندر بے آتاسہ مہنگاہی بڑھے گی بے روز گاری بڑھے گی تو میری پردان منطری جی سے اپیل ہے اپنے چیتوں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے امانی انوانی کا فیور نہ کرتے ہوئے بڑی بڑی کمپنیوں کا فیور نہ کرتے ہوئے دیش بے پردیش کے کسان آرتی مدور کرمچاری عام زندہ کے ہیت کے اندر یہ تین کسی کانون باپس لے اور چوتھا کانون لاغو کرنے سے پہلے کسان نیتاؤں سے آرتی پرسنیدی لب بات چیت کر کے اس سمسہ کا سمادھان کرے اور نیا چوتھا کانون بنائے یہ ہماری مان اس کے بعد اگلا قدم کیا رہے گا اگلا قدم یہ ہے اگر سکانے تین کالے کسی کانون باپس نہیں لیے اور بیپاری کو نجائد تن کرنا بند نہیں کیا تو راہتی بیاپک بیپار بند کا ہم عوان کریں گے پورا دیش کا بیپار ایک دن کے لیے ہم ٹھپ کریں گے یہ ہماری سب سٹیٹ کے پردانوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہاں پردان جی اگر یہ نہیں مانتے راہتی بیاپک بند ایک دنہ کر دو پھر بھی نہیں ماننے گے تو نسکت کا ارتال کر کے ہم بھی سرکوں پر بیٹھیں گے یہ ہمارا اگلا ٹیپ ہوگا اگر سکار نہیں مانتے دنیوان